پرائیم نسٹر پاکستان جب ٹرم سے ملنے ہوں گے یا آرمی چیف ملنے ہوں گے تو اس میں پالیسی لیول کے اوپر ایک پوزیٹیوٹی ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے یہ ورکنگ گروپ کے لیول کے اوپر یہ چیزیں ہوں گی کہ ایم آئی ٹی یا کیلٹیا کیا ان کا کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹکنالوجی ہے وہ یہاں آئے بچوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھائے ہمارے بچے پڑھ سکتے ہیں لیکن آج جو پالیسی سٹیٹمنٹ نکلنی ہے وہ اس راہ کا تیعن کرے گی کہ ہم اس راہ پر چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے ہیں عمران خان نے کال ایک جملہ بولا تھا وہیں پہ ایرینہ کے اندر ہی کہ میں کبھی جھکا ہوں نہ جھکوں گا آپ کو سنانا چاہوں گا پھر اور آکے چلاتے ہیں پروگرم دکھائے گا جی آج تک میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں سوائے اللہ کے اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا انشاءاللہ اس پہ کومنٹ کریں گے کیونکہ میرے خیال میں یہ آج جنرل باجوہ اور عمران خان دونوں کی مضمہ داری ہے کہ چند ڈالرز نہیں لانگ ٹرم انٹرسٹ کے اوپر بات کرنے بڑا ہم نے سفر کیا پاکستانی قوم نے کتنے پچاس ساٹھ ہزار بندے ہم کہتے ہیں دنیا کو کہ ہم نے گوا دیا اور کیا بتائیں دنیا کو ساٹھ ہزار بندہ تھوڑی تعداد نہیں ہوتی بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ جھکنے والی تو بات نہیں ہے اس میں جو ہمارا جس طرح سے میں نے آپ کو کہا اس وقت پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے یہ امریکن ایڈمنسٹریشن کی ریکویسٹ کے اوپر ہو رہی ہے انہوں نے لیٹر لکھا تھا آپ کو یاد ہوگا اسے تین مہینے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لیٹر لکھا تھا پرائم منسٹر صاحب کو اور اس میں انہوں نے درخواست کی تھی کہ ہمیں ایک آپ موقع دیں کہ افغانستان کے اندر سٹیبلیٹی کے لیے پاکستان اپنا رول ادا کرے ہم نے رول ادا کیا ہے ہم نے امریکہ کے درمیان اور افغانستان کی جو متحارب گروپس ہیں ان کے درمیان کوشش کی ہے کہ ایک لائزون کریئٹ ہو موسیقی